خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتہاک احمد آج ایک بالکل نارمل میرے جو ہوتی ہیں میٹنگ اس سے بالکل برقس ہے آج پاکستان کے بلکہ سب کانڈیرن کے ایک بہت بڑے گائیت بلکہ استاد جو ہیں استاد غلام علی خان صاحب کے ساتھ یہ شام ہے اور ہمارے دوست آمیر باجوہ جو ہیں انہوں نے یہ ارینج کی ہے آج کی رات ہی میں واپس سویڈن جا رہا ہوں تو میری واپسی پہ اس سے بڑا میرے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کرم یا محبت اور نہیں ہو سکتی کہ خان صاحب کے ساتھ کے محفل آج ہم کریں کیوں جی تو خان صاحب بڑی خوش ہوئی مل کے مجھے یاد ہے نائنٹین ایٹیز میں آئے تھے آپ سویڈن اور ایک تو آپ نے پبلک پرفارمنس کی تھی جس پہ پاکستان کے ہائی امبیسٹر اور انڈیا کے بھی امبیسٹر آئے تھے وہ اچھے وقت ہوا کر دیا تھے اس کے بعد ہمارے ایک دوست تھے مشتاق شاکی صاحب جی تو ان کے گھر محفل ہوئی تھی اور مجھے یاد ہے میں نے سارا کو سننے کے بعد ایک ان سے اپنا وہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ راگ بھی اوت کو تھوڑی میری وہ شاک تو ذرا تھوڑا سنا دے اور انہوں نے بڑی محبت سے وہ اپنا کیا تھا اور وہ آج تک مجھے یاد ہے وہ شام تو اترے ساروں کے بعد آج یہ شام لاہور میں ہو رہی ہے اور خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا پاکستان میں شیل کورٹ سے شاید اورجن ہے آپ کا جسٹک شیل کورٹ جسٹک شیل کورٹ سے گاؤں ہیں تو وہاں پہ کوئی گاؤں ہیں اسکر دسکر کے پاس میرا گاؤں میان میں پیدا ہوا ہوں ہم نمیان کا نام کالے کےک کی لئے افکim تو میوسک کا شاک اور یہ آپ کو الحور پاکستان میں اللہ بنیا ہوگا جس چاہرا علم با خان صاحب کو بہت شاک تھا باتی وقت Pike Suriga باتی وقت تو بھی کہ جب پیدا نہیں ہوا پیدا ہونے پہ تکا تو میں اوز محبت نے کہا میں نمیانوے shopsہ طور ی uncomfortable یہ باتیں آپ کا بڑے غلام علی خان صاحب سے ملاقات پاکستان میں ہی ہوئی تھی کہ ہندوستان پاکستان سے وہاں سے انڈیا سے کابل گئے تھے وہاں کا جو جشن میں کابل ہوتا تھا جی وہاں سے واپس جب آئے تھے تو یہ کوئی کافی سالوں کی بات ہے تو پھر میرے والد صاحب میں نے ریکوست کی بچے کو آپ کا شاکل کرتا تو پہلے تو وہ معنی میں بھائی میں دو یہاں رہتا نہیں ہوں کیوں میرا شاکل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ رہے ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے اس میں بلکت آئے گی میرے کیاں کے مطابق اور وہ بالکل ایسے ہی ہوئی ہے وہ ایسے ہی ہوئی ہے بزرگوں کا کہنا تو کہنا ہوئی ہے یہ تو بالکل بے شک تو آپ نے آغاز مثلاً جو کیا ہے دہور ریڈیو سیشن کی ایسے ہی دیو سیشن کی تو کچھ اپنا شروع کا ایکسپئیرم بتا سکتے ہیں آپ کیا زمانہ تھا کیا ماحول تھا کیا زمانہ تھا کیا مرز ملا کرتے تھے دی دی لادکور چاند کیمرا پھرا کرتے تھے واہ 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 بھارا سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ کی بات ہوئی اچھا میں میرے والد صاحب نے کسی کو بولا کہ مہام کسی سے دریکٹر کو پھون کرو باکستان باکستان دریکٹر جو بولا گے دریکٹر ہوتا ہے تو مروں میں بکیل ساحب سے گولینا ماہزی سے مردموں سپس پس لڑا جب لہا گئے ہمیں باکستان لہا امتنا ابراہ باکستان ریڈ どاشا دی باکستان پھر اپنا شروع ہو جاتی گی اوڈیشن اوڈیشن مجھے جب لال بددی بھلک تو مجھے میں آ کیا تو کیا عمرت نے اس کتاب کیا وہ کی کوئی میں نکال میں ستارہ ٹھارہ سام کیا تو میں نے آ کیا تو ڈریکٹر صاحب آگا صاحب ہوتے تھے تو جلدی سے کہہ دیا بس 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 ہوئی وہ قبول سٹ ریکٹر تو ا electrons مجھ میں گیرے ہوا ہوا اب کو کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی مجھے تو گانا نہیں پورا ہوں انہوں نے سنا ہی نہیں تو میں میں پریشان ہوں کہتے بیٹا دیکھو انہوں نے پیر لیے کیا لکھا ہے جی کیا لکھا ہے انہوں نے کہہ نہیں کوئی سننے کی تو با 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 یہ جو ہے نا ایک ایکسپشنل کالٹیز جہاں پہ ہو تو پیشانیوں والے ایک دم پیشان جاتے ہیں کیوں لیے مجھے تو یوں لگتا ہے ایسے کھا تو ایسے ہوا ہے تو پھر وہ میرے والے صاحب کڑھا دے تو ایک گلنسی کل کم میں شروع کیا جو راگ گلنسی کل ہوتا ہے جی بلکم بلکم تو اس کے بعد بارہ پہنچ ساتھ منٹ اس کے بعد پھر میرے پروم شروع ہو گئے پھر کلاس تین کلاس ہو گئی تھی ایسے پھر بی پھر اے اے وہاں ہائیسٹ ہو گئی پھر اے کے بعد سپیشل ہے اچھا اچھا ایسا بھی ہوتا تھا ایسا ٹی وی بے بھی ہے ہمارا جو کٹی گریز ہے وہ اللہ سوالی ہے اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی دعاوں کی ساتھ ساتھ چاہ رہا ہے یہ تو خیر ہے یہ بتائیں کہ آپ نے شروع میں اردو میں صرف گایا کے ساتھ پنجابی بھی چھات گاتے رہے اردو تو میرا میری ماں کی زبان تھی اور وہ تو میں نے گانے ہی تھا میرا مطلب ہے ریڈیو پہ ریڈیو پہ اردو گایا اردو زیادہ گایا کبھی کبھی گایا یعنی پروم ہوتا تھا تو اس میں ہوتی تھی پنجابی آپ کے خیال سے کہ پنجابی میں زیادہ نہیں ہونا چاہیئے پاکستان میں جتری بڑی یہ زبان ہے اور میں نے جو آپ کے پنجابی کے چند چیریں سنی ہیں وہ کوئی اور نہیں گا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بہت طریق ہماری زبان میں جب پوری دنیا میں جب جہاں بھی گیا ہوں امریکہ تک لوگوں نے میرے سے پنجابی گانے بھی بہت سنی میں جانتا ہوں اور میں نے آپ کے جو پروگرام دیکھے ہیں تو میں ویٹ کرتا رہا تھا جب آپ پنجابی کی محفل شروع ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں یہ جتنی زبانوں میں آدمی گا سکے میں نے نیپالی زبان میں بھی گائے نیپالی میں بھی گائے وہ کتری مختلف ہے ہماری زبانوں سے کافی مختلف کافی مختلف جیسے ہیں اورIch کافی مختلف ہے وہ جو پروشی با ، سکے اس آدمی پروش ہو 절�مرale طور پروشی پروز یہ کوئی کرسے ہیں اور وہ جو مختلف تقریصے ہیں جو جو جسر характер تھے ، بہت most ٹی وی شروع ہو گیا فلموں میں میرے والساب گانے نہیں دیکھتے اچھے گانے نہیں دیکھتے وہ کہتے لئے کہ فلموں میں کوئی بھی گا سکتا ہے میں نے تجھے اللہ سے بانگیا کہ جو گانا تو گا ہے پھر تو ہی گا واہ واہ وہ ایسا بچھوڑا ہے ان کا بچھوڑا ہے وہاں بیتی ان کا بچھوڑا ہے بلکل بلکل بہرار فلموں کو ایک دخل منایا میں نے کہا اب دلی دنیا میں رہنے کے لئے ایک کام کرنے کے لئے دو چار گانے مجھے گانے نہیں دی ٹھیک تاکہ لوگوں کو پتہ چلے پھر زیادہ فلموں میں دیکھتے ہیں بے شک بہرار پھر مجھے کئی اچھے طرف تیری میں سے پھر جو بھی گانے گا ہے اللہ کا شکر بہت سب گئے وہ بہت سب گئے وہ بہت سب گئے والے بہت سب گئے آپ کی پیفارمنس نہیں جو لوگوں نے نوٹس نہ کیوں یہ مالک کا تو پاکستان کے بعد آپ ساری دنیا میں دعوتیں آئیں آپ وہاں میں بھی گئے ہندوستان میں بھی آپ کا جانا ہوا ہندوستان میں ہاں ایٹی میں میں فرس ٹھیک ایٹی میں آپ گئے اے سے پہلے دو تین چار مہینے پہلے مہندی اصل صاحب گئے وہ گئے تھے اچھا ایٹی میں ٹھیک ہے وہی جو ان کو لے کے گیا تھا اپر موزرک ان کا نام تھا اشوک سن اشوک سن اشوک سن اشوک سن پھر ان کو لے کے گیا تھا جب وہ واپس آئی تو وہ پھر واپس آیا اشوک سن آیا ہاں اشوک سن کارا اشوک سن اشوک سن اشوک سن اشوک سن اشوک سن میرے بہت پیاب چلیں گے تو پھر وہ شو سے مجھے لے گیا تو وہاں چاہترین چار تین مہینے میں بھی رہا ہوں ہندوستان میں مجھے یاد ہے ایک آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو صبح صبح فون آیا محمد رفی صاحب کا وہ درہ کسہ درہ سنائے وہ یہ کسہ ہے کہ یہ کافی بعد کی بات ہے اچھا میں ایتی نائنٹی دو نائنٹی تری اچھا تب کی چاہترین تو نہیں یہ پرانی بات ہے کیونکہ ان کی تو نائنٹی ریڈی میں ہوئی تھی تب ہی کی بات ہے بلکہ تو پھاراں مجھے بلایا تو مجھے گنز لگے صبح صبح فون آیا جابی جی گالوی ہونی ہے صبح صبح فون آیا ہلو میں چکیا فون بھی میں چکیا فون بھی میں چکیا فون بھی ہی میں بہت جانبوں بھی defانی اس سے اس سے کیونکہ پھاراں بہت جانبوں میں چکیا فون بھی میں بہت جانبوں میں چکیا فون بھائی میں چاہترین بھائی ملہ وہوں سے بھی پتا چلا کہ آپ کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اچھا ہے تو مجھے کہتے ہیں بس میں پیپر میں آپ کی فوٹو دیکھی تھی تو میں کل ہی آیا ہوں باہر سے تو میں مجھے نیند نہیں آئی میں نے کہا میں آپ کو دیکھوں ایک تو پنگاب سے لہر سے گئے ہوئے تھے تو ہمارے جب لوگ ملتے تھے تو وہ ایک ہاں میں کہنا لگے اپنا میں ناشتہ نہیں ہوں انہیں کرنا دنے دیر تسینا ہوں واہ دیو واہ دیوmad ہے میں کہیں الحكوم ہے اپنا کٹگی بھی جاؤں انہوں نے پنا کو پہلی بھیجاتا تو ماں سے کافی دور تھا باہندھرا سے میں ميلا سے باہندھرا 와서 باہندھرا میں جیارہ سے موجود کر uso wait 스타일 رفی صاحب میں بھلیب صاحب کے ممدے کے ساس ہی تھا تو میں گیا تو یقین مانے اللہ کو جہاں مرائے جب میں آجا کے کھڑا ہوا تو انہوں نے سلیپر پہنے ہوتا ہے ایک سلیپر پیچھے لائے گیا کھوشی سے ایک دور کی باہر آگے محباس اور مجھے ایک چپی ڈالی اور پتہ نہیں کیا 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 میرے انگلے میں چاندر شاہو ڈالی ہاتھ میں بڈری بڑی کھڑی ڈالی وہ ابھی بھی میرے پاس ہے تو میں نے کہا بھائی جان اندر جب گیا تو اتنی میں نے اوار کبھی نہیں گئی دیکھتی جس نے ان کو ملی ہے ملی ہونے زیادہ بالکل میں دیکھتے رہا تو میں نے کہا بھائی جان واقعی آپ کو بہت دنیا سنتی ہے ماشاءاللہ بہت دنیا سنتی ہے ٹھیک ہے مجھے کہیں نہیں ٹھیک ہے میں سنتی ہے پر میں تو آپ سنتی ہاں تو سنتی ہے پروگرام میں جانا میں نے کہا جی ہے پاڑا پیار ہے پر میں نے کہا میں نے کہا میرے اپی ریکارڈ آپ کے سنتے رکھے ہیں ہیر وارشاہ وہ فلم میں جو گائی تھی جان سای بکھا اور میں تو وہ ریکارڈر کا گنگن پہلے پہلے آدمی ہوں جنہوں نے اس طرح کے ہیر ہٹ کے گائی آنوں سے حالانکہ ٹون تو وہی ہے ٹون تو وہی ہے لیکن اس کو ان کو بتا نہیں کیا لگا ایسا ان کو اپنے طریقے سے سمجھ جائی ہوگی کہ ہی ، نکھا تقلی ہے اس محرم صاحب کے بی آئی کو جا محرم صاحب کا بین سنگیر پیالی یہ ہیر سننی ہے یہ ہیر لانجا کے اندر یہ بلکل خواجہ کرشیدر ، کی کمپوزیشہ احجاج اوزم مجھے یاد ہے احجاج اوز ورادہ وہ چھا گیا تا فلم از اوال اور پر آپ لوگوں کی پرفومنس سے تو یہ بتائیں کہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے اس زمانے بتایا کہ رفی صاحب انہوں نے پوچھا کہ آپ کو ان کا سب سے پسندیدہ پرفارمنس کیا ہے تو آپ نے کہا تھا پوریا دھنانسری میں انہوں نے گایا تھا وہ غالب کا کیا ہے وہ وہ ہے وہ ہے احسان اسی وہ مجھے یاد آگیا ہے ایک دم دردے میں سے ہم اتر گیا ہے دردے میں سے ہم اتر گیا ہے پھرکل مجھے یاد آگیا ہے بلک پیائے آدمی تھی ان کو سر سے بہت پیار تھا سر کو اس کو پیار ہوتا ہے جو کہیں بھی کوئی سر میں گائے چاہے دشمن ہو اس کو کہیانا ٹھیک ہے یہ ان کے ایک بڑی قابلیت تھی مجھے یہی میں نے سنا ہے کہ کئی لوگوں نے کی مدد انہوں نے کیا بہت زیادہ بہت زیادہ وہ دردے نہیں تھے اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ انڈیا جاتے تھے تو وہاں پہ جو فرمائش جو ہوتی ہے اور ہماری محفلوں میں کون سا فرق ہے کہ وہ کس قسم کے گانے آپ سے سننا چاہتے ہیں وہ میرے ہی گانے میں اس سے سننا چاہتے ہیں بے شک بے شک بے شک پجابی گانے بہت سننا چاہتے ہیں پجابی یہ محصہ رہا تھا بومبے میں بومبے میں میں مجھے پجابی مجھے پجابی گوائیا ہوگا میرا یہ خیال ہے مجھے پجابی تھی پھر محصہ پڑی جی بس میں فونا ہم گانا چاہتے ہیں مثال کونسے لوگوں کی محفل آپ کو خاص طور پر یاد ہے وہاں پر وہاں پر مجھے ایک محفل ایسی یاد ہے کہ جو برلے والے نہیں ہیں بلکہ دو محفل ہیں اچھا دو محفل ہیں اچھا دو محفل ہیں ایک تو وہ لکشمی کاند پیاریلا اچھا چھا چھا جی 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 جو دیریکٹر تا After that ان کے گار میرا فونکشن تا تو ناشاد ساب بیچھے گئے اور سنجاد ساب بیچھے تھے سنجاد کی اور ناشاد کی تو کبھی بنی نہیں آپ کی اسی طرح سے آگئے ہیں آج آج یہ ماننا پڑے ہیں بیرہ جان کے گھرمی یہ میفلتی میری تو میں نے میں نے ظاہرک کہنگ یہی جاہیی تا میں نے کہا جی آج مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ سامن بیٹھتے کچھ گانا پڑ گیا قرآن جی نے کہ میں نبرا رہا ہوں کہ میں کیا کرنے اور سجاد صاحب جدی رہا ہوں ان کو میں اندر سے اپنا اصلاب بھی مانتا ہے اچھا 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 جو ان کو نہیں بتا تھا ٹھیک ہے اپنی طرف سے اپنی طرف سے کیونکہ انصاف تو انصاف ہے انصاف انصاف تو کرنا چاہیے تو مرح میں جب تیور من ہتا ہوں تو میں ان کو سلمت بھی مددہ دعا سجاد آپ کو انسپائر کرتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو میں ان کو سندب میں جو وہ کر گئے ہیں دماغ میں کہا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا پیار بھی مسکرا دیا تو میں ان کو ایسے جو بھی ایک ازار لپیر جا کے مذہب ایسے کی تو وہ الٹا گوسیر لگے کہ آپ اتنا اچھے سنگر ہیں اور میں آپ کو سنتا ہوں آپ کیا مذہب کر رہے ہیں تو میں جہاں سے صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کو دل سے آپ کا اترام کر رہا ہوں بہت اچھا کسی تیون بنانے کے ساتھ جو ماننا چاہیے ماننا چاہیے تو بہرحال پھر وہ بناموں نے پیار کیا اس کے بھی یہ محفل ایسی تھی یہ محفل ایسی تھی یہ محفل ایسی تھی کہ میں جب شروع کیا ایک پنجابی گانا تھا وہ سپیشل کلاسیکل رائب کا تھا کون ساں کو یاد ہے آپ کو کون ساں ہونا وہ اس تھا میرا خدمی ترکیوں مہی بینوں نیدروں جگاہ کی یہ اہم نہیں ہے یہ اہم نہیں ہے ترکیوں مہی بینوں نیدروں جگاہ کے اس کی دونیں ایسی بنی ہوئی تھی کہ وہ جو سارے منزلی نیٹر بیٹھتے ہیں لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ ایسی طرح بھی کبھی کبھی بن نہیں ہے تو یہ ایسی اللہ کی مرضی ہے اس کی مرضی صرف ہے ایک یہ محفل اور دوسری دوسری محفل لاتا جی کی لاتا ملیشا جی نے مہندر مول کو بولا کہ مولانا جی کو تلاشت کریں کہاں ہیں وہ تو میں ان کو سننا چاہتا ہوں تو مہارا مہندر جی نے مجھے فون کرنا شروع کر دیا تو میں کلکتے ساتھ میں کہ میں کلکتا ہوں تو میں باب ساتھا ہوں تو میں آپ کو فون کرتا لاتا جی سے کہیں کہ میرا سارا کھانا آپ کے لئے ایسی کوئی بات کیونکہ وہ ایسی صرف اس کو ابھی بھی سننا چاہتے ہیں بے سر بے سر بہراد جب میں پہنچا باؤگڑے تو انہوں نے شام رکھی تو اس شام میں سارے فلمی لوگ اچھا فلمی لوگ مجھدیل انٹر بھی اور فلمی لوگ اناند باکشری ساہر الوجانوی ساہر الوجانوی یہ سارے لوگ تھے میں نے اپنے بیٹے کا نام ساہر ان کی یاد میں رکھتے ہیں تو یہ آپ کے ذکر سے اور بھی مجھے تو میں نے جب شروع کرنے لگا تو میں نے کہا وہ مجھے کچھ ہی بھی اچھا تھا کہ میں نے تھوڑا سا بولا کہ یہ آج گانا پڑ گیا ہے ایسے لوگ بیٹے ہیں مجھے آج گانا پڑ گیا ہے گانا گانا اور بات ہوتی ہے گانا پڑ جانا اور بات جانا پڑ گیا ہے تو میں یعنی جیسے جری ہوئی کس کو تو بھارات مجھے کہتے ہیں کہ جب میں آج کی تھوڑا ستائی بولی اس کی کہوں میں لتا جی پہتے ہیں مجھے دے رہا مجھے دے رہا کہتے ہیں تکریر میں مذہرت تھی لیکن گلے میں مذہرت نہیں ہے بڑپ گیا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا میں نے کہا ایسے لوگ کہتے ہیں تو یہ بھڑکنا نہیں بھڑکنا نہیں چاہیے بلکہ شکر کرنا چاہیے شکر کرنا چاہیے خوبصورت بات ہے خان صاحب آج اس محفل میں کوئی آپ ہمیں کوئی سنا دیں گے کوئی اپنی شوق کی چیز جو آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے وہ اس کا ایک سپیشل میننگ ہے اور کیونکہ یہ محفل بھی آج خاص ہے تو اگر آپ یہ کرم کر دیں یہ تو گھڑ پڑا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں چلے بہت سے آئے ہوں تو میں سمجھتے ہیں میں سمجھتے ہیں کوئی 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 کی کوئی 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 ہمیں گے ہمیں گے